امران خان پر کھل کر تنقید امران خان اقتدار کی حوث میں اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہا وطن کی محبت شہدہ کے خون کا تقدس اور رشتوں کا احترام کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کے لیے اول آخر ان کی ذات ہے امران خان کے لانگ مارچ میں مسلح جتھ شامل علیہ امین گنڈا پور شہریارہ فریدی اور قاسم سوری مسلح گینگز کو مظاہرین میں شامل کرنے میں ملوث لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے وزرعالہ پنجاب کا دفتر بھی جرائم پیشہ آناسر کی سہولتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انٹیلیجنز ذرائع نے تحلقہ خیز رپورٹ حکومت کو بھیجوا دی رپورٹ میں کہا گیا کہ صورتحال کا فائدہ دہشتگرد تنظیمیں بھی اٹھا سکتی ہیں پورہمن احتجاج کیلئے وہ آئیں گے تو ہم جو متیل جگہ ہیں وہاں پہ ان کو پوری سکوٹی بھی دے گے اگر وہ اسلام آباد پہ چر دھوڑنے کیلئے آ رہے ہیں تو پھر یہ بات وہ بلکل سمجھ لیں کہ کسی جتھے کو اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا ایسا کرنے ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ ڈپٹا جائے گا اور انہیں ایسے انجام سے دو چاہ کیا جائے گا کہ جبارہ کوئی یہ جتھا کلچر جو ہے اس کی جو ہے وہ سوچ بھی نہ رہے بری نیت سے آنے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹیں گے وفاقی وزر داخلہ نے خبردار کر دیا رانہ سناللہ نے کہا کہ جتھا کلچر فروغ پائے گا تو کیسی جمہوریت اور کہاں کی ریاست حالات خراب ہوئے تو کابینہ کو پنجاب میں گورنر راج کی تجویز بھی دے سکتا ہوں مریم آرنزیب کہتی ہے قوم نے آئین شکن فوراں فنڈر فتنے کا غلام بننے سے انکار کر دیا پوری مارچ کو مسترد کر دیا وعدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں پی ٹی آئے کا وعدہ شکن ماضی نئے جلسے اور دھرنے میں رکاوت بن گیا اسلام آباد انتظامیہ نے فوری اینو سی جاری کرنے سے انکار کر دیا شیخ وار یقین دہانیہ طلب کر لی شہر اقتدار کا ریڈ زون سیل پولیس اور وینجرز کا مشتر کا فلیگ مارچ ہر صورت آمن قائم کر رکھنے کا عظم حکومت نے پارلیمان کا اجناس بلانے کا بھی فیصلہ کر لیا سندھ میں فوری بلدیاتی الیکشن چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کب تک کر سکتے ہیں 31 اکتوبر تک جواب طلب قراجی کی مچھر کالونی میں ٹیلیکام کمپنی کے ملازمین کو تشدد کر کے قتل کرنے کا مقدمہ درش کر لیا دو دھائی سو افراد کے خلاف قتل اور دہشتگردی کا مقدمہ مقتول اسحاق کے چچا کی مدعیت میں درش کیا گیا پندرہ افراد کے نام بھی شامل مشتہل حجوم نے موبائل کمپنی کے دو ملازمین کو اخواکار سمجھ کر بہترین تشدد کر کے جان لے لی تھی کراچی میں نیو سبزی منڈی کے قریب نامعلوم افراد کی فارنگ سے پولس اہلکار زخمی لانڈی میں سٹار گراؤنڈ کے قریب مبینہ پولس مقابلہ تین ڈاکوز زخمی حالت میں گرفتار بننو ڈیرہ اسماعیل خان روٹ بائی فلائنگ کو شرک سے ٹکرا گئی دو افراد جان بہاک اٹھارا زخمی پوش میں تبلیغی جماعت کے ارکان سوار تھے جو چناب نگر سے آ رہے تھے خیرپور میں مہران ہائیوے پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے دو نوجوان جان بہاک گوادر میں حق دو تحریک کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری قائدین اور کارکنان نے دوسری رات بھی سڑک پر گزاری مہائدے کے مطابق ماہیگیروں کو معافظہ دینے کا مطالبہ اور سواد کی تحصیل مچا میں سیلاب کے دو ماہ بعد بھی آبادکاری کا سسلہ شروع نہ ہو سکا سردی کے انٹری دیتے ہی متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا موسیقی